بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں امی ارحم کا کچن اور میں ہوں امی ارحم آج آپ کے لئے چکن ٹکا ریشہ کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ بہت مزے کے جڈپٹ بننے والے اور تھوڑی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سپائسی ہوتے ہیں اور جلدی سے بن جاتے ہیں اور چلیں آج یہ ہی بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں ابھی میں نے اس کی یہ بنایا تو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اس کے اندر سے ایسے ریشی ہوتے ہیں اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس میں چاپڈ آنین بھی ہوتا ہے اس میں اتنا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور دھنیا ہوتا ہے اس میں اور آلو ہوتا ہے اور کچھ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے یہ کتنے جلدی جات پٹ بننے والے ہیں اور ایزیلی گھر میں چیزوں سے بن جاتے ہیں جی بے اس میں لائر اخمار رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گے اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہیں بریڈ ہے انڈا ہے گرین چیلی ہے ادرکلسن کا پیسٹ ہے اور چکن ہے اور دو عدد آلو ہیں یہ اس کے سارے انگریڈینٹس ہیں اس میں یہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے پندرہ سے بیس کانٹیٹی سے بریڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ اس کو انجوای کر سکتا ہے وقتی انجوائے میں Potato Export آپ دے بیسکی مہمانوں سے معارات چیزیں چگیٹے being وبیسکر انیاں 2피 گرام Greece ادرکلسن کا پیسٹ ہے 3 سے 4 مریچ ہے دو اڈر سائز ہے لیکن میں درہیوز کر رہی ہوں اسے تھوڑے سیٹیل ہیں اور یہ ہے آلو آلو جو لیا ہے وہ میں لیا ہے دو اڈر دو ادر بک سائز کی یعنی یہ بڑے سائز کے جو ہوتے ہیں دو والے آلو اڈر جوگا ہم فرائنگ میں اس نے اس کے لئے یہ دو طرح سے فرائی کر رہی ہوں ایک گرم سی کوٹنگ کے ساتھ اکھالی آپ جس پ очерی اسے مرزی کو انجوائے کر سکتے ہیں ایک میں یہ شروع کیا ہوں ، ہمیں حضرت سلسلیں گے جسرکا ہوں ، جب پانی پہنچہ میں چھلیں آپ کو بھی کتا کھلے سوال ہوں پانی پر چھلیں گے ، ہموں کے پانی پھر کھلیں گے۔ ایک کپ پانی پانی پھر ملک کریں گے اور آپ کو سا کچھ کریں گے شیر کریں گے جب اس پر پانی پیچھے میں جب آپ کو ساکھ کریں گے اور مصالے ایڈ کر کے میں کیا کر رہی ہوں اس کو مکس کروں گے اچھی طرح ہاتھوں سے اور کیا کہتے ہیں اس کو پین میں آپ وداوت آئل خوب کر لیں گے یہ میں اس میں سوکا دنیا ڈالا ہے اٹھا ہوا اور یہ گڑا مرچ لال مرچ تکا مسالہ نمہ اور سرکا جائے گا اس میں جیسے سارے مصالے ایڈ ہو جائیں گے تو اس میں پھر ہم کیا کریں گے ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ پندر سے پندرہ میر میں اچھا کوک ہو جائے گا کہ یہ میں نے بونوالا لیے اس کو مکس کیا آپ نے اور اس کو مکس کر کے اچھی طرح کیونکہ اس میں سارے مصالے آپس میں مکس ہو جائیں اور یک جان ہو جائیں تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے یہ 250 گرام کیا چکن ہے 250 گرام چکن ہے بس یہ میرے پاس اور میں اسی میں آپ کو کٹلس بنانا پتا رہی ہوں یہ میں نے پین میں ڈال دیا ساتھ نے ایک کا پائن ڈال رہی ہوں اور اس کو کو کوکو نے کے لیے رکھ دیا پیچھن کو تھ cemeteryی ایسے خداب کے لیے نلیے شروفات پFit کامے کے لیے جس امیر میں نے چکن کا پیچھن مصال ہے اس کے لیے مساasters ج Holocaust selے اللappar جو آپ پاس میں چھتے ہیں آپ کو یہ چکن کا دیشنہ دیں definitiv اور اس کے سارے مصالے یہ ٹھانڈپ sp debugد سے ملوک Paigeыس فاکسے شیرٹ کر لیا اور جو مسالہ بھی تھا وہیں ساتھ ہی رکھا اس کو ویست نہیں کیا میں نے مسالے کو بھی اپنے ساتھی رکھا ہیں میں نے اس کے مقابل رسول پانی انہوں کو سکتے ہیں فاکسے آپ فاکسے ہوں ساتھ میں اتنا ہی پانی ایسی ہو جائے گا بلکل یہ دیکھیں ساتھی میں ایسی آلو ایڈ کروں گا ساتھی میں دھنیا ہری مرچیں پیاس سب کچھ ساتھ ایسی پیسٹ بیسٹ آرہی بس تو بڑی ساتھ اسی میں دہلی مرچیں بس کھوٹی بریڈ ساتھی میں دھر سارا دھنیا ڈالنے اور ہری مرچے ڈالنی ہے ہری مرچے ڈالنی ہے ہری مرچے اور گھر کے پھر مسائلے طور سے ڈالوں گے اس سارا بوائل چکن جو میں نے کیا ہوا تکا چکن اور ایڈ کریں اس میں چکن کی قوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اسی ویسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ نے بھی اسی قوانٹٹی سے بنانا ہے اسی ریشو سے بنانا تو انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اس سارے کا سارا چکن ایڈ کر کے اس میں پھر ہم نے مکس کر دیا اس کو اور تھوڑا سے میں نے اس میں گھر کے مسائلے بھی جس میں لال مرچ نمک اور دڑا مرچ تھوڑا اپنے حساب سے ایڈ کر دیا اگر آپ کو یہی مسائلے کافی لگیں تو آپ اس کو میں نے دو شیپس میں بنایا ہے پہلی شیپ تو اس کی یہ ہے راؤنڈ والی اور دوسری شیپ اس کی ہے آپ کیوب شیپ میں کر لیں آپ اسے نگٹ شیپ میں کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ کو میں نے کرمز لگایا ہے کچھ کو میں نے نہیں لگایا آپ کی مرضی کر لیں چار پانچ کو میں نے کرمز لگا دکھا دیا کچھ کو میں نے راؤنڈ شیپ میں جس طرح مرضی آپ کر لیں اور انجوائے کریں کچھ کو میں انڈا لگا کے خالی کروں گے اور کچھ کو میں چکن کرمز میں فرائی کریں گے کرمز لگا کے اور دل لگا کے یہ دیکھیں جی کرتی جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ آپ کو بس میں دکھانا چاہ رہی تھا کہ میں کچھ آپ اپنی مرضی سے خالی بھی کریں گے تو بہت مزے کے لگتے ہیں کرمز لگا کریں گے تو بھی وہ اچھے لگتے ہیں یہ جس کونٹیٹی سے میں نے آپ کو بتایا اس سے آپ کے تقریبا بن جائیں گے سولہ سے بیس جس سائز میں میں بنا رہی ہوں 18 سے 20 تو انشاء اللہ بنیں گے آپ کے دوالو اور چکن اور ساری سائی کونٹیٹ کے ساتھ 18 سے 20 بن جائیں گے ورنہ آپ کے 18 تو بنی جائیں گے آب بسم الله الرحمن الرحیم اب ہم فرائنگ کی طرف آتی ہیں اور ہمارا یہ لاسٹ اپ جا رہا ہے ہم اسے طوے پے ہم اسے پین میں ہم اسے نون سٹک میں جس جو آپ پاس اویلیبل ہے آپ اس میں فرائی کریں اور دوائی کریں دیکھیں 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 پڑے گول والے بھی ڈال دیا تھے کٹلیس کباب اور یہ والے بھی ڈال دیا آپ کو شیف پسندہ آپ کر لیں اور اپنی پلیٹنے اچھی سے سرف کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب می چینل اور شیئر کریں اپنے فرنڈ فیملی کے ساتھ اپنے فیملی کو خوش کریں اپنے مہمانوں کو خوش کریں اور اپنے بچوں کو خوش کریں اپنے بچوں کے ٹیفن باکس میں دیں اور سنیک ٹائم میں بنایا ہے ڈینر میں لنچ میں کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب پلیز کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور سرسپیس کو ٹرائے کریں اور آپ کے کومنٹس کا ویٹ رہے گا کہ آپ کو کمر کے ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو توڑ کر دکھایا کہ اس کی اندر سے ایسے ریشے سے نکلتے ہیں چکن کے اور اس میں چکن کی کونٹی اتنی ہی جائے گی کم جائے گی تو پھر ریشے نہیں نظر آئیں گے تو پھر وہ آلو اور وہ بریڈ ہی نظر آئے گی تو اس لئے آپ نے یہی کونٹی سے ڈالنا ہے آپ سے پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اور مزی کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ